ورلڈ کپ کرکٹ فینس ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں کو توڑ کر آنکھوں کو آسوں سے بھر دیتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ ٹونمنٹ دکھانے والے ہیں جہاں انڈین ٹیم کو فائنل مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا اور بھارت کے چاہنے والے کروڑوں کرکٹ فینس کا دل ٹوٹ کر رہ گیا اور ان کی آنکھوں میں پانی بھر آیا ورلڈ کپ دو ہزار تین یہ کرکٹ کی تاریخ کا آٹھوں ورلڈ کپ تھا پہلی بار ساؤت افریقہ کی دھرتی پر کھیلا گیا دکشن افریقہ کینیا اور زمباوے نے اس ویشو کپ کی میز بانی کی اس ویشو کپ میں پہلی بار چودہ ٹیموں نے حصہ لیا جنہیں دو گروپوں میں رکھا گیا اور چار ٹیموں نے سیمی فائنل میں کوالی فائی کیا پہلا سیمی فائنل اوشٹیلیا اور سری لنکا کے بیچ کھیلا گیا جسے آشٹیلیا نے 48 رنوں سے جیت لیا اور دوسرا سیمی فائنل انڈیا اور کینیا کے بیچ کھیلا گیا جسے انڈیا نے 91 رنوں سے جیت کر فائنل میں پرویس کیا اور اب باری تھی ورلڈ کپ کے سب سے بڑے یدھ یعنی فائنل کی اس میچ کے ٹوست کے لیے دونوں کپتان میدان میں اترے بھارتیے کپتان نے ٹوست جیت کر اوشٹیلیا ای ٹیم کو پہلے بیٹنگ دی اور یہی نرنے بھارتیے ٹیم کی سب سے بڑی گلتی ثابت ہوئی کیونکہ بیٹنگ کے حساب سے دونوں ٹیمیں برابر تو تھیں لیکن اوشٹیلیا کے پاس بولنگ لائن اپ انڈیا سے کافی بہتر تھا جو انڈیا بیٹنگ لائن کو پریسان کر سکتا تھا اوشٹیلیا نے پہلے کھیلتے ہوئے پچاس اوروں میں دو وکٹ کھو کر تین سو انسٹھ رنوں کا پہاڑ جیسا اسکور کھڑا کر دیا کپتان رکی پونٹنگ انڈیا بولر پر کہہر بن کر ٹوٹے اور ایک سو چالیس رنوں کی ایننگ کھیل ڈالی اور جب انڈیا کی بیٹنگ آئی تو بھارتی ٹیم دباؤ نہیں جھیل سکی اور لگاتار وکٹے گواتی رہی سوائے ورندر سہواک کے کوئی بھی بلے باز بڑا اسکور نہ کر سکا اور پوری انڈیا ٹیم دو سو چونتیس رنوں پر ہی ڈھیر ہو گئی اور اس طرح سے نہ صرف انڈیا کو ایک کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا بلکہ ورلڈ کپ سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اور یہ ہار بھارتی کرکٹ فینس کے دلوں پر بجلی بن کر گری اور کئی سالوں تک بھارتیے اس کراری ہار کو بھولا نہیں پائے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار چہدے دوستو ٹی ٹونٹی کا ورلڈ کپ بھی آئی سی سی کا بڑا میگا ایونٹ ہے جسے بھارت کے ہاتھوں سے چھین لیا گیا اس ورلڈ کپ کی شروعات چھ اپریل دو ہزار چہدے کو ہوئی اور ٹی ٹونٹی کا یہ پانچوہ ورلڈ کپ تھا جو کی بنگلہ دیس میں کھیلا گیا اس ورلڈ کپ میں سولہ ٹیموں نے بھاگ لیا اچھا پردستن کرنے والی چار ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچی جس میں سری لنکا ویسٹ انڈیز انڈیا اور ساؤت افریقہ کی ٹیمیں شامل تھیں پہلا سیمی فائنل سری لنکا اور ویسٹ انڈیز کے بیچ کھیلا گیا جسے سری لنکا نے ستائیس رنوں سے جیت لیا جبکہ دوسرا سیمی فائنل انڈیا اور ساؤت افریقہ کے بیچ کھیلا گیا جسے بھارت نے جیت کر فائنل میں جگہ بنائی اور اب تیاری تھی اس ویشو کپ کے سب سے مہا مقابلے کی جس کا آیوجن سیرے بنگلہ اسٹیڈیم میں میرپور میں ہوا سری لنکا نے ٹوش جیت کر اس مقابلے میں پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا جو کی صحیح ثابت بھی ہوا اس کے بعد کیا ہونا تھا جب بھارتی ٹیم بن لے بازی کرنے اتری تو سری لنکائی گیند بازوں نے کہر بن کر ٹوٹنا شروع کر دیا انہوں نے بلے بازوں کو آؤٹ نہیں کیا بلکہ بے بس ہی کر ڈالا جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انڈیا کے پاور ہٹر بلے باز ایم ایس دھونی اور یوراز سنگھ ٹی ٹونٹی کے آخری پانچ اوروں میں صرف پندرے رن ہی جوڑ سکے اور اس طرح سے سری لنکا کو بھارتی ٹیم نے مانو پلیٹ میں رکھ کر ورلڈ کپ دے دیا ہو ایسا اس لئے کیونکہ بھارتی ٹیم اس میچ میں ماتر ایک سو تیس رن ہی بنا پائی اور یہ لیکس سری لنکا کے لیے حلوہ ثابت ہوا جسے سری لنکا نے آسانی سے پورا کر لیا اور پہلی بار ٹی ٹونٹی کی چیمپئن بنی اور بھارتیوں کے ہاتھ ایک بار پھر مایوسی لگی چیمپئن ٹروفی دو ہزار سترہ چیمپئن ٹروفی ایک آئی سی سی کا بڑا ٹونمنٹ ہے جو سال دو ہزار سترہ میں آئیو جت ہوا جو اس وقت کمزور سمجھے جانے والی ٹیم نے جیتا تھا یعنی پاکستان کمزور اس لئے کیونکہ پاکستان اس سال آئی سی سی کی ریکنگ میں چھٹی پوجیشن میں تھا اور انڈیا پہلے نمبر پر کابض تھا اس ٹونمنٹ میں آٹھ ٹیموں نے کوالیفائی کیا جنہیں دو گروپوں میں باٹا گیا گروپے میں انگلینڈ، بنگلہ دیس، اوشٹیلیا، نیوزی لینڈ جبکہ گروپ بی میں انڈیا، پاکستان، ساؤتھ افریقہ اور سری لنکا کی ٹیم شامل تھی جن میں سے چار ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچی پہلا سیمی فائنل پاکستان اور انگلینڈ کے بیچ کھیلا گیا جسے پاکستان نے آٹھ وکٹوں سے جیت کر سب کی آنکھیں کھول دی جبکہ دوسرا سیمی فائنل بنگلہ دیس اور انڈیا کے بیچ کھیلا گیا جسے انڈیا نے نو وکٹوں سے جیت لیا اور اب انتظار تھا چیمپین ٹروفی کے سب سے بڑے میچ یعنی فائنل کا یہاں پر انڈیا کے لیے ایک ایڈوانٹیز یہ تھا کیونکہ انڈیا نے پاکستان کو گروپ میچ میں 124 رن سے ہرایا تھا لیکن فائنل مقابلے میں سب کچھ الٹا نظر آیا جب انڈیا نے ٹوز جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تو فخر زمان آکرمک تیوروں میں نظر آئے تابڑا تول بیٹنگ کرتے ہوئے 114 رنوں کی پاری کھیلی جس کی وجہ سے پاکستان کا اسکور 338 رنوں تک جا پہنچا یہ ٹارگیٹ واقعی میں بڑا ٹارگیٹ ثابت ہوا جس کی وجہ سے انڈیا ٹیم کو دباؤ میں دیکھا گیا جس کا فائدہ محمد عامر نے اٹھایا انہوں نے بہترین بولنگ کا پردشن کرتے ہوئے بھارت کے ٹوپ اوڈر کو مانو ہلا کے رکھ دیا انہوں نے پہلے آور میں روحیت شرمہ جبکہ دوسرے آور میں ویرات کوہلی کو پویلین بھیجا آمیر نے اپنا تیسرا شکار شکھر دون کو بنایا اور انڈیا بیٹنگ لائن کی کمر توڑ کر رکھ دی جس کی وجہ سے بھارتی ٹیم کمزور ثابت ہوئی اور 180 رنوں سے فائنل ہار گئی اور یہ پاکستان کے خلاف ہار بھارتیوں کو سب سے زیادہ دکھ دینے والی پریشان کرنے والی ثابت ہوئی کیونکہ بھارتیے کسی اور سے تو ہار برداست کر سکتے ہیں لیکن پاکستان سے نہیں آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئنشپ دو ہزار اکیس دوستو آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئنشپ آئی سی سی کا ایک نیا ٹونمنٹ ہے جو پہلی بار کھیلا گیا جس میں نیوزی لینڈ اور انڈیا فائنل تک پہنچے بہت سی ٹیمیں ایسی تھی جنہوں نے اس لیگ کو اہمیت نہیں دی یہ ٹونمنٹ دو ہزار انیس سے شروع ہو چکا تھا اس ٹونمنٹ میں نو ٹیمیں شامل تھی اور سب سے زیادہ پوائنٹ حاصل کرنے والی ٹیمیں نیوزی لینڈ اور انڈیا فائنل میں جگہ بنا پائیں چیمپئنشپ کا فائنل میچ اٹھارے جون سے تیئیس جون تک کھیلا گیا اس میچ کا پہلا دن بارس کی وجہ سے دھل گیا دوسرے دن بھی بارس نے ڈیرہ ڈالا لیکن کچھ سمیں بعد جب بارس رکھی تو انڈیا نے اپنی پاری کی شروعات کی انڈیا نے اپنی پہلی انگ میں ماتر دو سو سترہ رن بنائے جبکہ نیوزی لینڈ نے اپنی بیٹنگ کی شروعات میچ کے تیسرے دن کی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میچ ڈرو ہو جائے گا لیکن نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی بڑا سکور کھڑا نہ کر سکی صرف دو سو اڑنچاس رنوں پر ہی سمٹ گئی لیکن ابھی بھی میچ ڈرو ہونے کے چانس تھے لیکن جب انڈیا نے اپنی دوسری انگ کی شروعات کی تو کوئی خاص پردسن نہیں کیا اور صرف دوسری پاری میں ایک سو ستر رن ہی بنا سکی اور اس طریقے سے انڈیا نے یہ میچ بیمانو پلیٹ میں سجا کر ہی نیوزی لینڈ کو دے دیا ہو جسے نیوزی لینڈ نے آسانی سے آٹھ وکٹو سے جیت لیا یہ نیوزی لینڈ کا پہلا بڑا آئی سی سی ٹورنمنٹ تھا جو ویلیم سن کی کپتانی میں نیوزی لینڈ نے جیتا اور بھارت کے چاہنے والوں کو یہ ہار ایک بار پھر دل توڑ گئی اور آنکھیں بھگو گئی دوستو یہ ویڈیو اگر ہماری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹس ضرور کریں